ناظرین ویلکم بیک پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کبھی اچھے نہیں ہو سکے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوتا نہ ہندوستان کی اکمت چاہتی ہے کہ وہ ہندوستان کشمیر کو الگ کرے اور نہ ہی پاکستان کے موقف سے کبھی کشمیر علیہ دا ہوگا پرائیم میریسٹر نواز شریف نے بہت کشمیر کے حوالے سے جن جن باتوں پر زور دیا کشمیر اور بھارت سے ریلیٹر تھی لیکن پاکستان میں ہونے والی جو دیشت کر دیا اس کو مقافی حد تک اگنور کرتے رہے اور یہ جو بات ہے انٹرنل تیررزم کی اور اس کی انوالمنٹ ہندوستان کے اس پر بات کرنی چاہیے تھی کشمیر کی عوام کافی نبیلہ جو حریت کے جو رہنما تھے اس پر جب ایک افتار پارٹی کا آرینج کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ ملنے کی بات ہوئی ہائی کمیشنر سے دلی میں تو ایک بہت بڑا پرپاگنڈا انڈین میڈیا کی جانب سے اٹھایا گیا جو کہ یوزیلی انڈین میڈیا کرتا ہے اس پر پھر ناراض بھی ہوئے حریت رہنما اب کیا اس موقف کے بعد جو ہمارے حریت رہنما ہیں ان کا کوئی موقف چینج ہوگا حریت کی طرف سے بھی یہ پیغامات آئے کہ وہ اس پر انہوں نے بڑا اس کو ہشائن قرار دیا اور جس طرح سے موقف کشمیریوں کا پیش کیا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی سٹانس کو حکومت اور تمام ادارے اس کو اپناتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں پرائم منسٹر نے جو نہ صرف تجاویز دی ہیں یونائٹی نیشن میں اپنی سپیچ میں بلکہ انہوں نے حل بھی بتائے ہیں کہ اس طرح ہم اس کو حل کر سکتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ہندوستان سے سینئر جرنلسٹ ان کے سنگ موجود ہیں ان کے سنگ صاحب خوش آمدید کیسے ہیں آپ خریت سے ہیں یون میں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف نے چند محقف پیش کی اور ان میں جو چار نکاتی فارمولہ ہمارا میڈیا بتا رہا ہے وہ تمام کے تمام ہندوستان سے جڑتے ہیں جس میں کنٹرول آف کنٹرول آف کنٹرول آف کنٹرول آف کنٹرول آئین پہ جو خلاف ورزی کی گئی کشمیر کا ایشوز ہے دونوں ملک جو آپس نے دھمکی دیتے رہتے ہیں اس سپیچ کے بعد اب ہندوستانی میڈیا کیا کچھ کہہ رہا ہے آپ نے دھمک ہے وہ انجمرAmہ چاہتے ہیں یہ ضروروا تو یہ معلوم ہوگا ہے آپ کچھ رہے ہیں اگر ہم level of thinking یہی رکھیں گے کہ میں نے کیا کہا آپ نے کیا کہا اور اس کے بعد اس نمائی سے چلیں گے کہ آپ غلط ہیں اور میں آپ نے صحیح کروں گا تو میرے صحیح سے یہ solution کو بڑا مشکل ہو گئے گا ہم ان کو یہ thinking کا میرے پورا اوپر کرنا پڑے گا ہاں ایسا ہی ہاں ایسا ہی تو ہندوستان ہندوستان کون سا صحب پہ چلا گیا نہیں چلا گیا ہاں ایسا ہندوستان کے مقابلہ ڈبلیپنس پر نہ کریں کہ کسی دونے میں انتر ہے آپ کو جو سائے جانتے ہو لیں میں صحیح یہ کہتا کہ یہ نواز فرود صاحب نے یہ چار پوائنٹ کہا ہے اس میں سہلا فائنٹ کابلے تاریوخ ہے اور میں صحیح سے کہتا کہ مجھے پاسستان سے بہن سہاں پیار ہو پاسستان جس خلوش کے چندت سے ملتے ہیں میں تیب اور گیا ہو تو دیش کے لگتا ہے بے پناہ وہ حبت ہے وہاں کے لوگوں میں کشمیر ایشو کشمیر ایشو کیسے ہم اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیں ہندوستان چاہتا ہے کشمیر ایشو ختم ہونا پاکستان چاہتا ہے بلکہ پاکستان کی تو عوام بھی یہ نہیں چاہتی سنگھ سب سنتالیس سے آج تک اگر ہم ڈیویلپ نہیں ہوئے تو اگلے سو سال کیا ڈیویلپ ہوں گے تو کشمیر ایک مہن مین مسئلہ اس کو تو حل کرنا چاہیے نا ہمیں جس پہ جس پہ ہمیشہ ہندوستان نہیں خلاف ورزی کیا ویسے اگر آپ کا فرمائیس یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جہنیس اور سے بہت بھی خلے ہوتے ہیں اور میں اسی ہی جن سے بات کروں گا آپ سے اگر آپ یہی فرمائیس سو لے گے کہ اندوستان جلتے اور میں کونٹا پاکستان جلتے جناس سوٹر سال سے کری رہے ہیں تو سالان کرلیں گے نہیں ہم نے یہ تو نہیں کہا نا ہم فیکس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ حقائق کیا ہے سلوشن نکال لے گی تو ہم نے ہمیشہ بات کی نا آپ کی گورنمنٹ آپ کی وزیر خارجہ آپ کے پرائم منسٹر وہ نہیں چاہتے کہ بیٹ کے بات ہو جی ٹا بی جگے تینہ پر ایک چاہتے ہیں یہ کانچھا اور وہ لڑے تھے اس نے اس نے مئس پر بتا دیجئے اور اس نے گئی سے بدلے دکھو جائے گا ہم دوسری pyz میں جانے جاتے ہیں لوسریب کریکس بات کریں میں ٹاؤں کا پاکستان میں بہت اچھے لوسریب دیتے ہیں ہم ہم نے گھے کا عجاز کریں پر اس کو اس کے معمائی سے کریں بہت سے ہم دونوں کہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے نبیلہ ارشاد صاحبہ یہ آزاد کشمیر سے ہیں جمعہ کشمیر پیولز پارٹی سے یہ آپ سے کوئی سوال کریں گے میرا سنگ صاحب سے سوال یہ ہے کہ سنگ صاحب آپ کی جو گفتگو ہم نے سنی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو لیڈرشپ تھی نہرو صاحب خود لے کے کشمیر کا مسئلہ یونائٹیڈ نیشن کے اندر لے کے گئے اور انہوں نے حق خودرادیت کشمیریوں کا تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کا مسئلہ ان کی حق خودرادیت کا جو ہے ان کا ان کا حق دیں گے تو اب اندوستان کو کونسی چیز رکاوٹ ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق خودرادیت نہیں جب ان کے اپنے ہی رہنما نیرو جی نے کہہ دیا کہ ہاں کشمیریوں کو ان کا رائٹ دیا جائے تو کیوں نہیں بات کی اپنے دے سکے یہ آپ کا ایجنڈا ہے یہ آپ لے کے گئے تھے تو پھر کیوں نہیں مانتے اس کے بعد بہت کچھ ہو گیا ہے بہت تامی جزت چکا ہے سکتر فال ہو گئے اور آج ہمارے کشمیر وہ حالت سہی ہے جو آپ کیا کشمیر کیا ابھی کھلا آپ کو چھاک ساکھ ہویا ہے جو سانیہ تش آیا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں جس طرح آپ کے گھوٹر فوٹے دنیا کے لوگوں کو ہارا ہے اس کو بھی کہنے کی جانا ہے ارے سنگھ صاحب تو انڈین فوج انڈین فوج مقبوضہ کشمیر میں کتنے لوگوں کو مارتی ہے روز کتنے لوگوں کی ہمارا کشمیر میں سوری تو کچی ہوں کہ ہمارا کشمیر آزاد کشمیر کا جو پارٹ ہے وہ بہت بہتر ہے مقبوضہ کشمیر میں سات لاکھ کی فوج ہے آزاد کشمیر کے اندر کہیں بھی ہر کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آرمی نہیں کھڑی ہے اور آج تک آزاد کشمیر کے اندر آرمی کی آرمی کی آرمی کی آرمی کے آزاد کشمیر کی لوگوں کو نہیں ہوئے جتنی فوج آپ نے کشمیر میں اتاری ہے اور نہیں پاکستان کی آرمی سے کبھی کشمیریوں کو مارا کشمیریوں کو مارا ہمارے ہاں اخبارات میرے سامنے اخبارات پڑھیں میرے سامنے اخبارات پڑھیں کسی اخبار میں نے لکھا آپ نے ہندوستان کے اخبار پڑھیں ہوں گے سامنے اخبار کیوں 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 جو ہندوستان کے حکومت ہے ہمیشہ بلان کشمیر کے چپے چپے سے میں واقف ہوں اور میں خود آپ کو بتا رہی ہوں میں ازاد کشمیر سے نہیں ہوں پر کشمیر جاتا ہوں میں ازاد کشمیر سے ہوں اور میں کشمیر کے چپے چپے سے واقف ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں کیا سیچویشن ہم بڑے پیسفولی وہاں پہ سروایف کرتا ہوں گا اینکے سنگھ صاحب کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں سر میرا آپ سے کوششن ہے ذرا غور سے سنی گیا اندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے دنیا کا یعنی دوسری بڑی آبادی ہے چائنہ کے بعد ایک عرب پچیس کروڑ کے لگ بگ ہے اور بہت بڑی مارکٹ بھی ہے اندوستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے گروہ کرنے کا لیکن اس وقت جو اندوستان ڈیفینس کے اوپر خرچ کر رہا ہے وہ تقریباً چالیس سے پنتالیس عرب ڈالر یا آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں تو خرچ کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ جبکہ اندوستان کے کوئی اور بڑے دتے دشمن بھی نہیں ہیں کہ جب پاکستان کیا اندوستان کو پاکستان فوبیا ہو گیا ہے کہ سارا اپنا جو اتنی بڑی آبادی کے بہبود کے بجائے جو تعلیم اور ہیلتھ اور دوسرے بہبود ہیں ان کو اوپر خرچ کرنے کے بجائے وہ سب کچھ ڈیفینس کے اوپر خرچ کر رہا ہے کیا وہ اندوستان کے لوگوں کے ساتھ سر سنوی جے گا کیا وہ اندوستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا یہ ملک زیادہ آرام سے ترقی نہیں کر سکتے وہ فل پوٹینشل پہ آج آپ دیکھیں چائنہ اور آپ کی عبادی تقریباً برابر برابر ہے لیکن آپ چائنہ کو دیکھ لیجے گا کہ جو ایکیس ٹریلین سے زیادہ ہے اور آپ ایک ٹریلین پہ کھڑے ہیں جی ڈی پی کے لحاظ سے اور آپ کی میں اس ملکت آپ جیسے جو بورڈ صافی ہیں یا انڈیا میں جو بورڈ صافی ہیں وہ اس کے بارے میں کیوں اپنی حکومت کو نہیں لکھتے کہ جی آپ اس وار مینیا کے بجائے آپ عوام کے اوپر یہ پیسہ خرچ کریں یہ کیوں آپ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گیا آپ سوشل ویل فیر سٹیٹ کیوں نہیں بن جاتے جی سنگ سب جواب دیجے بہت اچھا لگا کہ آپ کو ہندوستان کے بارے میں اتنی چنٹہ بہت اچھا لگا ہم سب کا بہت چنٹہ ہے مجھے ہندوستان کی بہت چنٹہ رہتی ہے لیکن آپ کے سارے فیگرز بناکتے ہیں اس پر میں آپ کا جیگوٹی جو پاکستان کا ہے وہ آپ دیکھیں گے 200 ملین ڈالوں کا ہے سنگ ساہب سنگ ساہب آپ ہندوستان اور پاکستان کو کمکار مکتے ہیں ہم پاکستان کی طرف جائیں گے اپ پہلے اپنے فکر ٹھیک کیجئے نا دیکھیں ہم نے غلط فکر دیئے آپ ممیں صحیح فکر پہلے پتائیے پھر پاکستان کی طرف جائیں گے اچھا چلو میں آپ نے بتا دیوں آپ نے 1 trillion ڈالر کھا ہے جو کل گلے سے 2.01 trillion ڈالر ہے اور یہ بھی پرنسل پرائز پر ہے پھر بھی بہت فرق ہے سر سر دیکھیں کہاں چھائنا کا 1 tenth ہے 21 trillion آپ پرانچے نہیں ہیں اچھا چھائنا کہ آپ پرانچے میں یہ کچھ اس کے لئے در جب ہی خاص دی ہے آپ سجم پر پوزے پیجے سجم نے اس لئے دے ہم سن لیتے ہیں ہم دی ہے تم نہیں بتا دی ہے آپ کو دیتے نہیں مالے آپ کو دیتے نہیں مالے ہم سن رہے ہیں بہت آرام سے سن رہے ہیں بتائیے آپ بتائیے ایک میں ایک چاہتے ہیں بے 2.01 trillion ڈالر کا الڈالر کا مقا ہے ہے اور اس کا پوچھل خرچ ہوتا ہے 1.75% آپ کا 3.2% خرچ ہوتا ہے یہ دان کو آپ ہمیں بتا رہے ہیں آپ اپنی کو بتا رہے ہیں کہ جی بیٹی کا ایک ایسا غریب مل جیسے ویمن ڈاغر کے مل بیچے ہے وہ 3% خرچ کرتا ہے آپ کو اپنے اگر یہ دوشنا چاہتے ہیں ابھی درماؤں گیاں سے دیکھیں اب تمہیں آئے ہیں یہ آپ انتا ہمارے پر کہہ رہے ہیں کیا اینا کہ اس سمیس پارے 3.2% ہے اب یہ جی بیٹی سمیس پارے 1.75% خرچ کرنا ہے اس لئے خدا کے لئے بات سمیس پارے سمیس پارے ہیں آپ فگرز کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں اینکے سمیس پارے ہیں میں سے دیکھیں فگرز میرے غلط ہوں گے لیکن اسی کے آگے پیچھے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے آپ آپ کو چائنا سے مقابلہ کرنا چاہیے اکانومی میں آپ کو ایتے بڑی مارکٹ ہے آپ کو پاکستان فو بیا ہو گیا ہے ایتنا چاریس عرب سمیس پارے ہیں ایتنا کیا خرچ کرنا چاہیے آپ کو انکہ نے کریس کیا ہے ہم سکر آپ کے اہان چلے پر انکہ بیاج اپنا نابا نہیں ہے ہم سکروں کو بیٹی بھی ہے آپ اپنے فگرز آپ نے غلط کر دیا ہے جب میں فگر کر رہا ہوں کہ غلطی آٹھ پیا ہے انہوں سے آپ نے اپنے فگر غلط کرتے ہیں آپ نے آپ میں فگر صحیح کر دیا ہے سنگھ شاہب آپ نے فگر صحیح کر دیا آپ کو اپنے دن کر دیا سنگھ شاہب آپ نے فگر آپ ہماری بھی آپ سن لیجیے آپ ہماری بھی سن لیجیے آپ نے فگر صحیح کر دیا ہم یہ کہہ رہے ہیں سنگھ شاہب آپ نے مان لیا یہ فگر غلط ہونا تھوڑا آگے پیچھے ہونا اتنا بڑا اشیو نہیں ہے سنگھ شاہب شاہب میرے سوال کا مفہوم سمجھے مقصد سمجھے اس کا جواب دیں سنگھ شاہب میں بتاتا ہوں سنگھ شاہب میں بتاتا ہوں میں انٹیریئر پنجاب سے ہوں پاکستان میں کوئی بندہ فٹ پاٹ پہ نہیں سوتا پاکستان میں کوئی بندہ بھوکھا نہیں سوتا میں ممبئی چندگاہ امرسکر تمام شہروں میں گئے ہوں کوئی شہر انڈیا کا ایسا نہیں ہے جہاں لوگ فٹ پاٹ پہ نہ سوتے ہوں ہمیں فوپیا کہاں سے ہم تو حقائق کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان اکانومی کا مقابلہ کرے چائنہ سے وار کا مقابلہ پاکستان سے نہ کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو کروڑوں لوگ فٹ پاٹ پہ سوتے ہیں ان کو گھر دے جن کے پاس واشروم نہیں ہے ان کا واشروم دے پاکستان ساتھ لاکھ شانویہ ہزار چانویہ مربہ سکیر کلومیٹر میں کوئی بندہ بھی فٹ پاٹ پہ نہیں سوتا سنگھ صاحب کراچی سے کشمیر تک میں گیا ہوں گلگت تک میں گیا ہوں سر فٹا میں آپ گئے ہیں کہ میں گیا ہوں سر یہ لوگ فٹا سے بیٹھے ہیں میرے پاس جو لوگ ہیں وہ فٹا سے ہیں فٹا میں تو لوگ فٹ پہ سوتے ہی نہیں ہمیں تو شرم آتی ہے اس لئے ہم حقائق پہ بات کرتے ہیں کچھ ہندوستان کو بھی شرم آنی چاہیے وہ بھی حقائق پہ بات کریں آپ فٹا میں جائے کہ دیشنے عورتوں سے کیا ہوں ریپ کے کیسز تو سنگھ صاحب روز ڈلی میں ہوتے ہیں ڈلی میں ریپ کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں نہیں ہوتے فٹا جہاں آپ جانور دعالت آپ لوگو رکھ رکھتے ہیں پاکستان آپ کو کس نے کہہ دی یہ خلق خبر سنگھ صاحب دیکھیں پاکستان میں کوئی حالات خراب نہیں آپ افغانستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ہمارے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر کے بلوچستان میں اور فٹا میں اور کراچی میں حالات خراب کر رہے ورنہ آپ ہاتھ کھینچ لیں تو ہمارے ہاں خیر خیریت ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سنگھ صاحب یہ بات اگر راک انوالمنٹ آج آپ بند کر دیں اگر آپ خیر خواہیں اگر آپ پاکستان کے خیر خواہیں تو راک انوالمنٹ بند کر دیں یہ چھوٹی چھوٹی دیشتگردی جو ہوتی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی پاکستان میں اور میں بتاہ دیتا ہوں جس جگہ کی آپ نے بات کی نا فٹا کی وہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ وہاں آپ کو فقیر تک نہیں ملے گا آپ پہلے منبئی صداری ہے آپ پہلے تامل میں جائیے وہ صداری ہے آپ دلی جا کے صداری ہے آپ پیر ایسی رکھا ہے آپ پہلے تک نہیں ملے بات کی ہمارے ہیں تو وہ ایک 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 رکھا ہے اور وہ ایک ایک رکھا ہے دیشتگر فرمائی حضہ کے لیے تمام دل سے شروع کر دے سنگھ صاحب سیں گے ہندوستان میں کروڑوں لوگ فٹ پاکستان پر نہیں سوتے نڈیشتگر لیچے ہیں آپ پہلے تک نہیں آپ پہلے تک نہیں ہم کشمیر پہ اپنا موقف دے ہی نہیں رہے ہم تو نہرو جی سے بہت محبت کرتے ہیں نہرو جی کا موقف دے رہے ہیں ہم تو آپ کے لیٹر کا موقف لے کے چل رہے ہیں ابھی بھی آپ کی زیان سے کشمیر جا نہیں رہا ہے دے وہ ستر سال پہلے کی بات لے ستر سال پہلے کی بات کو آپ رد کر رہے ہیں سنگھ ساپ جس دھتی سے ستر سال پہلے آپ ہندوستان کی جو ڈبیان ہے اس کو بھی رد کر دیں اگر ستر سال پہلے کی آپ نہرو جی کی بات کو کنڈم کر رہے ہیں تو پھر ہندوستان کا وجود بھی کنڈم کر رہے ہیں اور جس طرف جو آپ کی ڈسکشن ہے پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں ہندوستان کے اندرونی مسائل ہیں وہ آپ اپنے طور پہ حال کریں ہم اپنے طور پہ حال کریں گے جو کور ایشو ہے وہ کشمیر ایشو ہے اس کشمیر ایشو کو حال کرنے کی کوشش کریں سنگھ ساپ اور وہ آپ نے لڈے گے وہ سوچ ہیے ہم تو تھوڑا چاہ کم چاہ کبھ نیتا کہیں کبھیں ہن تک کہیں چار چاندھ لڈے آپ نے چار میں نے آپ کو انسان ہیا کیوں کرتے ہندوستان ابنی تک کہ بھی کا پڑوسی ہے چین سے رہے ہیں حسن اکر دے دو بیو میضو بھی کی تو ہم کہہ رہے ہیں یہی تو پرائم می تو پاکستان نے کال کی سپیچ میں یہ کہا جو مواکف آپ دے رہے ہیں وہ ہندوستان میں صرف آپ کا ہے اور یہ آپ کا مواقف ہم سب پاکستانی ہوگا ہے پاکستان نے کل یہ کہا کہ جو چائنہ پاکستان کے درمیان جو ایکانومک کوریڈور بننے جا رہا ہے ہمیں پھر ہندوستان کی ضرورت نہیں رہے گی چائنہ کو نہیں رہے گی لیکن پھر بھی وہ ہندوستان کو دعوت دے رہی کہ آپ اس میں شامل ہوں آخری منٹ ہے سنسا پاکستان کے ایشو پہ میں ہندوستان نہیں بلتا ہوں بڑے خودہ دل سے میں آئیتا کہ چلیے اپ ورکے دیم ہٹا کے ایک پولیسات کی طرف پڑھیں ہم یہی کہہ رہے ہیں شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے میں مندوخیل صاحب سے کہوں گا سابق سنیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ایک سوال آپ سے پوچھنے اور اس کام بڑے تحمل سے آپ ہمیں جواب دے دئی مندوخیل صاحب دیکھیں ٹھیک ہے میں نے فگرز غلط پیش کی ہیں کیا اندوستان کو پاکستان سے اتنا ڈر ہے کہ اوور فورٹی بلین ڈالرز وہ ہر سال ڈیفینس پہ خرج کرتے ہیں جبکہ ہم چار پانچ بلین چھ بلین خرج کرتے ہیں کیا یہ تراسب ٹھیک ہے کیا انڈیا کے لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں فگرز میں نہ الجیے گا اگر میں غلط ہوں صرف اس میرے سوال کا مقصد سمجھے گا اور یہ بتائی گا کہ آپ جیسے جنرلسٹوں نے اندوستان کے لوگوں کی اور حکومت کی توجہ اس طرف کیوں نہیں دلوائی یا کیا توجہ دلوائی ہے آپ لوگوں نے میں آپ کو بتا دوں براہ سے محسن نہیں لیے گا غرف صاحب ہمارے آج میں کہہ رہا ہوں ہمارے آج یو بی پی کا 1.75 ہی خرچ ہوتا ہے اور یہ دباؤ کی وجہ سے ہے ہم نہیں خرچ کرنے جو ہمارے سارا خرش جنرلسٹ میں ہو رہا ہے اسی لیے ڈبلپمنٹ پیرامیٹر سے آئیے مہارے میں مہار آپ کے دیفنس کے اوپر کتنا بیلین ڈالر خرچ ہو رہا ہے فگر زر آپ دے دیجئے گا نہیں پرسنٹیج نہ بتائیے گا آپ ان بیلین ڈالر بتائیے گا نہیں پرسنٹیج نہ بتائیے گا آپ سکتے جنہ بری ہمارے اکنم ہے آپ مہارے سمجھ رہے ہیں یہ پرسنٹیج نہ بتائیے گا چھوڑیے چھوڑیے آپ کی اتنی نہیں ہونی چاہیے ہمارے صاحب میں سنگا سنگھ صاحب سنگھ صاحب اس سوال کو میں پوچھ لیتا ہوں سنگھ صاحب اس سوال کو میں پوچھ لیتا ہوں کچھ یہ سنداز سے کیا آپ ہندوستانی ہوتے ہوئے ایک جرنالسٹ ہوتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو وار پہ جو فوج پہ ڈیفینس پہ جو پیسہ لگا رہا ہے کیا وہ بالکل ٹھیک لگا رہا ہے یا اس کو وہ پیسہ وہاں سے نکال کے ہندوستان کی عوام کو جو بہت گریب ہے سڑکوں پہ سوتی ہے جس کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے وہاں دینا چاہیے آپ پرسنلی کیا کہتے ہیں یہ سوال اچھا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں کوش لوگ پر ہمیں لگتا ہے کہ دبول اس پر خرق دے گا سنگھ صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں جواب دے دیجی اپنے ہندوستان کا بس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے گورنمنٹ کو ڈبل خرچ کرنا چاہیے لیکن پھر بھی بے سود ہوگا پھر بھی بے سود ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ ٹرپل کر کے خرچ کر دیں اس کا مطلب ہے انڈیا کے لوگ بہت غریب ہیں پاکستان کے لوگوں کی حالت پھر بھی بہتر ہے انڈیا میں مجھے جو فگر ملے ہیں اگر میں غلط بھی ہوں تو ماف کر دیجئے گا ساتھ کروڑ سے زیادہ لوگ بلو پاورٹی لائن ہیں ان کا کچھ کیجئے جاں ان کو پاکستان سے حلب نہیں ہے ان کو اور نہیں چاہتے وہ وہ آمن چاہتے ہیں ایڈکیشن چاہتے ہیں ہیلپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لئے سنگھ صاحب میں 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 ارے کون سی جنگ سنگھ صاحب میرے ساتھ آئیے کون سی جنگ ہندوستان جیتا میں بتاتا ہوں کون سی جیتا آپ بتا دی ارتالیس میں آپ ارتالیس میں آپ دوڑے یو این پینسٹھ میں آپ جہاز چھوڑ کے بھاگے اکتر میں آپ نے پیٹ پیچھے گھوپا آپ کے پرائم منسٹر آپ کے مرندر موڈی وہاں لڑتے رہے آپ کارگل میں چلئے کارگل میں جب تک ہماری فوجیں اوپر رہیں اس کے بعد آپ نے دو نمبری کی آپ نے misconduct کیا آپ نے contract توڑا آپ نے نیچے اترتی فوجوں پر fire کیا آپ نے قانون کے خلاف وردی کی مجھے کوئی ایک جنگ بتا دیجئے سنگھ صاحب جو ہندوستانی فوجیں قانون میں رہتے ہوئے جیتی ہو اور میں دعا کروں گا سنگھ صاحب میری تمام لوگوں سے جو اگر ہندوستان میں سن رہے ہیں جو آپ کے منتریز ہیں مکھے منتری ہیں پردھان ہیں وہ ہندوستان کی جو آپ کی آواز ہے ایک جنرلس کی آپ نے کہا کہ ڈبل جو ہے وہ وار پر وردیفنس پر خط کرنا چاہیے آپ کو اتنا خطر ہے پاکستان سے اور اتنا در ہے کہ آپ ابھی تک اتنے کروڑوں پر لگا کے ماندوخیل صاحب انہوں نے کہا تو آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان صرف جنگ اتنا در کیوں ہے پاکستان کا اتنا در کس بات کا ہے اتنا در کو پاکستان کو نہیں آپ سے جواپ اسے بڑے ہم سے یہ ہے دورا میاق سنگ صاحب سنگ صاحب بہت شکریہ گفتگو کا سلسلہ گفتگو کا سلسلہ بڑھ گیا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمائن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ نبیلا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی انکی سنگ بہت مانے ہوئے جنرلسٹ ہیں ہندوستان کے ہندوستانی میڈیا بے اکثر ان رہتے ہیں اور ان کی رائے یہ ہے اور ہمیشہ جنرلسٹ کی رائے عوام کی رائے ہوتی ہے کیوں میں غلط تو نہیں کر رہا نا جنرلسٹ عوام کی رائے بتا رہا تھا ہندوستان کی رائے ہے تو ہندوستان اب بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو اسلاح ہے جو وار ہے اس پر جو پیسہ لگ رہا ہے اس کو ڈبل کیا جائے پاکستان کا اتنا خوف ہے ہندوستان کی آنکھوں میں ہم چاہیں گے کہ یہ خوف دن با دن بڑھتا رہے پاکستان اس دنیا پر ہمیشہ سلامت رہے بہت جلد وہ دن آپ دیکھیں گے کہ جب کشمیر میں ہم جایا کریں گے کشمیر میں بیٹھ کے ہم شوز کیا کریں گے کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا کشمیر میں الیکشن ہوں گے اور ہمائی احمدو خیل صاحب تحریک انصاف کی وہاں کمپین کیے کریں گے آج کا پروگرام آج کی گفتگو بس یہیں تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ